انبیاء معصوم ہے کیسے الفاظ دو ہیں نا معصوم اور مغفور اس کا میں ابھی معنی بتاتا ہوں آپ کو معصوم اور مغفور یہ کتنے لفظ ہیں دو دو لفظ میں آپ کو اور بتاتا ہوں انبیاء اور صحابہ انبیاء اور صحابہ تو ہم نے ان چاروں الفاظ کے دو گروپوں بنا دے رہے انبیاء کو بنا دینا ہے معصوم ٹھیک ہے یہ سے کون سا لفظ رہا گیا مغفور اور دوسرا لفظ کون سا ہے صحابہ صحابہ کیا ہے مغفور انبیاء کیا ہے معصوم اور صحابہ کیا ہے مغفور جی انبیاء کیا ہے شت معصوم حافظہ انبیاء کیا ہے معصوم سابر صحابہ کیا ہے مغفور آپ بتائیں بیٹے وہ پیلی شٹ والے صحابہ کیا ہے مغفور جی بدر انبیاء کیا ہے معصوم جی حضیفہ کیا نام ہے آپ کا عبد الرحمان انبیاء کیا ہے معصوم صحابہ مغفور جی مغفور کون ہے صحابہ عبد الرحمان ابیہ معصوم کون ہے انبیاء شاباش اور محصہ صحابہ کیا ہے مغفور عائشہ انبیاء کیا ہے معصوم اتنی بات سمجھ لگی ہے معصوم اور مغفور انبیاء صحابہ اب ہم پڑھتے ہیں کہ کتاب والا کیا کہتا ہے معصوم سب سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں گناہ ہونے کا تصور بھی نہ ہو جن سے گناہ ہونے کا تصور بھی نہ ہو تو ہم نے بتایا تھا جیسا کہ انبیاء کرام جیسا کہ انبیاء کرام ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ انبیاء کیا ہیں معصوم تو معصوم کا مطلب یہ ہوا کہ جو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہے جو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہے انبیاء گناہ کرتے نہیں انبیاء نے کبھی گناہ نہیں کیا ہاں جی انبیاء نے کبھی گناہ نہیں کیا نبیوں نے کبھی گناہ نہیں کیا اس لئے انبیاء کو کیا کہتے ہیں معصوم نبیوں نے کبھی گناہ نہیں کیا اس لئے ان کو کیا کہتے ہیں عثمان معصوم جیسے آپ ہی بڑے پیارے سے معصوم بچیں جی انبیاء نے کبھی گناہ نہیں کیا اس لئے انبیاء کیا ہیں معصوم آگے ہے مغفور سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے اگر خطا ہو بھی جائے بیٹو اوپر دیکھیں کتاب دے جن سے خطا اگر ہو بھی جائے تو اللہ نے معاف کر دیا ہو مغفور کا لفظی معنی ہے بخشے ہوئے لوگ مغفور کا معنی کیا ہے بخشے ہوئے لوگ یعنی کہ ان سے گناہ تو ہو سکتا ہے ان سے گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے اور بخش دیا ہے جیسا کہ صحابہ اکرام ہیں جیسا کہ تھوڑا سا بولا کریں آپ بھی ذرا جی تو سمجھ لگی نا آسان ہی بات کو مشکل تو نہیں ہے یہ ریڈ شیٹ والے کے ساتھ آپ کا نام کیا بیٹے عبد المعیز اٹھیں ذرا دو لفظ ہم نے بتائے تھے کیا تھے وہ جی ریڈ شیٹ والے آپ مجھے بتائیں اس کو نہ بتائیں مغفور جی انیس بھائی کے بیٹے اٹھیں ذرا بیٹے آبی معصوم کون لوگ ہیں انبیاء عمر بھائی مغفور کون لوگ ہیں صحابی مغفور کا مانا کیا بتایا تھا سابر بھائی یعنی بخشے ہوئے لوگ مغفور کا مانا ہے بخشے ہوئے لوگ عبد الرحمن آپ کا نام ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ معصوم کی کتاب والے نے کیا تعریف کیے جن سے گناہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اور وہ کون ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے اور مغفور سے مراد یہ بتایا تھا یوسف بھائی کیا بتایا تھا مغفور سے مراد مغفور سے مراد جی ہس کے نہیں دکھانا سبق سنانا جی بیٹے آپ بتائیں بیٹھ کے بتا دیں ایزی ہو کوئی مسئلہ نہیں جی سعید بھائی معصوم سے کیا مراد کتاب والے نے کیا لکھا وہ بتانا ہے آپ نے اپنے لفظوں میں عبداللہ بتائیں مغفور کون لوگ مراد ہیں شباش یعنی کہ ماشاءاللہ سمجھ لگ گئی بات کی یاد ہو گیا ہوگا یاد ایک دفعہ ہم پھر پڑھ لیتے ہیں معصوم اور مغفور سے کیا مراد ہے بیٹے اوپر دیکھیں کتاب پہ معصوم اور معصوم سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں گناہ ہونے کا تصور بھی نہ ہو جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور مغفور سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن سے خطا ہو بھی جائے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا معاف کر دیا ہو جیسے صحابہ کرام کی جماعت ہے جی عائشہ باجی کل ہم نے تحارت کے مسائل میں واشوم جانے کے چار پوائنٹ پڑے تھے یا چاروں ہی بتا دیں یا دو بتا دیں چاروں ہی بتا دیں بڑی خوشی ہوگی میں سمیہ باجی دو پوائنٹ آپ بتا دیں بیٹے باتیں نہیں کریں یار باتیں نہیں کریں پیج نمبر ہے بتیس تھرٹی ٹو جی شاہ باش فاطمہ دو باتیں آپ نے بتانی ہیں واشوم جانے کی آداب کے بارے میں دعا پڑھنے ہیں افرا دو باتیں اور بتا دیں واشوم جانے کے بارے میں کل والی جو دو باتیں تھی وہ بتائیں جی شاہ باش دو باتیں آپ نے بتانی ہیں ابھی ہے واشوم جانے کی دعا کیا جی محمد آپ بڑی حسرہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں آپ چاروں پوائنٹ سنا دیں پھر کیا یاد کریں گے آپ کا بایا پاؤں کونس ہے یہ تو رہا نا یار اچھا دوسری جی احمد بھائی واشوم جانے کے بارے میں کوئی دو باتیں آپ بتا دیں جو ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں شاہ باش جی عمر بھائی اس کے علاوہ کو دو باتیں آپ بھی بتا دیں ہاں جی آپ بتائیں ذرا چاروں باتیں آپ نے پڑھ دیں ہاں جی وہ بھی ہے بعد میں لگانے پہ حساب واشوم جانے کے بارے میں کوئی ایک بات بتائیں آپ چار پہی پہ واشوم نہیں کرنا چاہیے آپ کے لحاظ سے یہی ہے جی عبداللہ شہزاد آپ نے ابھی تک پہ بات نہیں بتائیے سنائیں ذرا واشوم جانے کی دعا کیا ہے جی حضرت آپ بھی کوئی سنا دیں چاروں باتیں سنا دیں پھر کیا یاد کریں دایاں ہاں 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 عمر بیٹے باتیں نہیں کرو شور نہیں کرو یہ بھائی جانے بڑا نیچے کوئی استخراہ کر رہے ہیں آپ سنائیں ذرا واشوم جانے کے بارے میں چار باتیں ہیں کوئی دو تین یاد ہو گئی ہیں سن سن کے سنا دیں پھر واشوم ہی نہیں کرنا چاہیے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری جی اتل ہے بھائی ہمیں بتائیں ذرا واشوم جانے کے بارے میں چار پوائنٹ جو بڑے ہیں دعا کون سی پڑھنی چاہیے جی شہباش بیٹھ کے بتا دیں نیچے بیٹھ جائیں نیچے بیٹھ جائیں مجھے سمجھ آ رہی ہے جی تیسی جی کسی بھی سائے والی جگہ پہ درخت گارہ کے نیچے پشاب نہیں کرنا چاہیے اور سراخ کے اندر بھی پشاب نہیں کرنا چاہیے چاہیے چلیں ابھی کتاب پہ دیکھیں ذرا پانچویں بات گھر سے باہر گھر سے باہر اگر پشاب کرنے کا اتفاق ہو یعنی کہ آپ سفر پہ ہیں بیٹھے شور کیوں کر رہے ہیں آپ اب اس نے شور کیا اس کو میں نے کھڑا کر دینا گھر سے باہر اگر آپ نے پشاب کرنا ہے عثمان بھائی رسیدے ہو جائیں مجھے آپ سے بڑا ہی پیار ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ نے بس میری طرح بھی توجہ رکھیں محمد بھائی ذرا آب ادھر تھوڑا سا پیشے ہو جائے آپ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں کرونا بھی بہت پھیل رہا ہے گھر سے باہر پشاب کرنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو یعنی مکمل تنہائی میں جہاں کوئی آپ کو انسان نہ دیکھ رہا ہو اگر ہم واشوم اپنے گھروں میں بھی جائیں تو کم از کم بھی دروازہ بند کر کے جانا چاہیے تاکہ کوئی اور ہمارا چھوٹا بین بھائی نہ آ جائے ٹھیک ہے؟ یاد رہے گا؟ واشوم جانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو چھٹی چیز یہ ہے کہ پشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے گھر میں واشوم میں جائیں یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ پہ قضائے حاجت پوری کریں تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے جسم پہ پشاب کی چھینٹیں نہ پڑیں پہلی بات یہ بتائی ہے کہ ایسا چھپ کے بیٹھیں کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکے دوسری بات یہ ہے کہ پشاب کی چھینٹوں سے بچیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے ایک محدیث چھوٹی سے سنا کے بات ختم کرتے ہیں ایک آدمی فوت ہو گیا اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا کہ اس آدمی کو قبر کے اندر سو کوڑے مارے جائیں جب فرشتوں نے اس کو پہلا کوڑا مارا نا تو اس کی قبر جو ہے وہ آگ سے بھر گئی ساری آگ ہی آگ ہو گئی وہ چیخنے لگا چلانے لگا کہ بھئی میرا گناہ کیا مجھے بتایا تو جائے فرشتے مارتے رہے مارتے رہے حتیٰ کہ اس کی سزا ایک کوڑا باقی رہ گیا ننانویں کوڑے اس کو پڑ گئے اس نے کہا اب تو بتا دو یار میرا قصور کیا ہے فرشتوں نے بتایا کہ انکا سلیت صلاتا واحدتا بغیری تحور کہ تُو نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑی تھی پاکی نہیں تھی تیری اور تُو نے نماز پڑ دی اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ تُو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا اور تُو نے اس کی مدد نہیں کی ایک اور حدیس بھی ہے کہ جب بندہ پشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں ہے تو اس کے لیے قبر کا عذاب ہے طیب بھئی بس دو تین منٹ اچھا جی آگے تیسرا سبو نکالیں نماز کے بارے میں 35 پیج نکالیں سب سے پہلے ہم نے پڑا تھا نماز کی نیت اس کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ نیت کا تعلق زبان سے ہے تو میں نے کیا بتایا اچھا زبان سے ہے ہاں جی تو دل کا تعلق زبان سے ہے نیت کا تعلق دل سے ہے تو لہٰذا جب نماز پڑھنے لگے تو بول کے الفاظ نئی ادا کرنے چاہیے اور نیت اپنی اچھی رکھنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جی شاہ صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ قیام کس کو کہتے ہیں جی نماز کی حالت میں سیدھا کھڑا ہونے کو کیا کہتے ہیں قیام کہتے ہیں تو نماز کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے اگر کوئی عذر ہو تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں تیسری چیز ہے تکبیر اولہ یا تکبیر تحریمہ یہ نماز نماز کے اندر کچھ الفاظ ہیں یہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے کس سے کیا مراد ہے نماز میں قیام سے مراد ہم نے سیکھا کہ سیدھا کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں قیام تیسری چیز ہے تکبیر اولہ یہ تکبیر اولہ یا بعض کہتے ہیں تکبیر تحریمہ جی کیا لفظ بتایا بیٹھے تکبیر تحریمہ حافظہ تکبیر جی عبد الرحمان تکبیر تحریمہ زین العابدین کون سی دو قسمیں بتائی ہیں آپ بتائیں ساتھ جی آپ بتائیں بھئی تکبیر اولہ یا تکبیر تحریمہ جی آپ بتائیں جی اس سے کیا مراد ہے قبلہ کی جانب مو کر کے قبلہ کی جانب مو کر کے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نماز کے شروع میں جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں قبلہ کی جانب مو کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کندوں کے برابر اٹھانا اور بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ رکھنا جانب اللہ اکبر کہہ کے ایسے ہاتھ بانتے ہیں تو یہ بائیں ہاتھ نیچے آ جاتا ہے اور دائیں ہاتھ اس کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تکبیر اولہ یا تکبیر تحریمہ لو جی کافی ٹائم لے لی ہے باقی کل سہی انشاءاللہ تو